اردو میں ہائکو کا وجود ہائکو جاپانی شاعری کی ایک سنف ہے جاپان میں ہائکو کے معنی کھیل کی نظم کے ہے ہائکو کو پہلے جاپانی میں ہائکائی یا ہکوئی کہا جاتا تھا اردو میں یہ نظمیں یعنی ہائکو پہلے سراسی یا کسلیز کے نام سے جانا جاتا تھا اپنی مقبولیت کی وجہ سے دنیا کی اور زبانوں میں بھی مروض ہے عام طور پر یہ تین سطروں پر یا مصروں پر تین مصروں پر مشتمل ہوتی ہے ایک ہائکو میں سترہ الفاظ یا سلیب یا سوت یا ارکان استعمال کیے جاتے ہیں ہوتے ہیں پہلے مصرے میں پانچ دوسرے میں سات تیسرے میں پانچ سوت یا سلیب ہوتے ہیں یعنی پانچ سات پانچ کل ہو گئے سترہ سلیب یعنی ایک ہائکو میں تین مصرے ہوتے ہیں ہائکو تین مصروں پر مشتمل نظم ہوتی ہے جس میں پہلے مصرے میں پانچ دوسرے میں سات اور تیسرے میں پانچ سلیب یا سوت ہوتے ہیں زیل میں باشو کا ایک جاپانی ہائکو اس لیے پیش کیا جا رہا ہے کہ اس کی سوتی اجزاء کو سمجھا جا سکے اس ہائکو میں کل سترہ سلیب یا سوت ہے پہلے مصرے میں پانچ کا وازو تو بے یہ کل پانچ ہو گئے دوسرے مصرے میں کو مو فو رو لکے یا کو مو فو رو لکے یا ایک دو تین چار پانچ چھے سات دوسرے مصرے میں سات تیسرے مصرے میں می زو مو او تو ایک دو تین چار پانچ یعنی پہلے میں پانچ دوسرے میں سات اور تیسرے میں پانچ کی ترتیب ہے اسی طرح ہر ہائکو میں پانچ سات پانچ سلیب ترتیب میں ہوتے ہیں باشو ہائکو ہائکو جو کہ جاپانی زبان میں ہے اس کا ترجمہ انگلیش میں ایچ ایڈرسن نے یوں کیا ہے اولڈ پونڈ فروگ جمپ ان وارٹر ساؤنڈ اس کا اردو ترجمہ یوں ہوگا پرانا تالاب مینڈک اس میں یوں کو دے پانی خاموش اس میں بھی پانچ سات ہے پو را نا پو را نا یہ تین سلیب ہوگے تالب تالب پانچ قل پانچ سلیب مینڈک مین ڈک اس میں مین ایک ڈک دو اس تین میں چار یوں پانچ کو چھے دے سات قل اس میں سات سلیب سات سوت آخری مصرے یعنی تیسرے مصرے میں پا ایک نی دو خا تین مو چار ش پانچ کل پانچ سوت یا ارکان یا سلیب ہو گئے یعنی ہر ہائکو میں پہلے مصرے میں پانچ دوسرے مصرے میں سات اور تیسرے میں پانچ کل ارکان ہو گئے سترہ ہر ہائکو میں پانچ سات پانچ ترطیب کے ساتھ بانات لیکن ترقی پسند یعنی پانچ سات پانچ سات میں مشتمل یہ ایک ہائکو کہلائے آلم جیلا آلم کورا پیچھے دیکھو مارو کورا علیم سبا نویدی نے ترسیلے کے انوان سے ہائکو کا جو مجموعہ شائع کیا اس میں بقول قرامت علی قرامت دو طرح کے ہائکو ہیں ایک پابند ہائکو اور دوسرے نصری ہائکو جس نظم کو قرامت علی قرامت نے پابند ہائکو قرار دیا اس کا ہر مصرہ فائلات مفائ علن فیلن کے وزن پر ہے اور پہلے اور تیسرے مصرے میں کافیہ کی پابندی کی گئی ہے یعن علیم سبا نویدی کے ہائکو میں ہائکو میں جو ہائکو ملتے ہیں ان کو پابند اور نصری ہائکو میں تقسیم کیا گیا حمایت علی شاعر نے سلاسی اور ہائکو کو خلط ملط کیا مسلس سلاسی ماہیا اور ہائکو کی کل کائنات تین مصرے ہوتے ہیں سلاسی کے تینوں مصرے مساوی اوزان ہوتے ہیں جبکہ مسلس محض ایک بند کی نہیں ہوتی سلاسی کے پہلے اور تیسرے مصرے میں کافیہ ہوتا ہے حمایت علی شاعر کا ایک سلاسی یا ہائکو یعنی ایک سلاسی جو ہائکو کی شکل میں جسے ہائکو انہوں نے مانا ہے ہائکو کی طرح پیش کیا ہے ملائزہ ہو یہ ایک پتھر ہے جو راستے میں پرا ہوا ہے اسے محبت تراش لے تو یہی سنم ہے اسے عقیدت نواز دے تو یہی خدا ہے ان کے علاوہ اور بھی دیگر شورہ نے اسی طرز پر ہائکو لکھا لیکن انیس سو اسیس وی کے بعد محمد امین کے ہائکوز علیم سبہ نویدی کا ہائکو کا مجموع تشدید اور ڈاکٹر مناظر عاشق ہر گانوی وغیرہ نے سلاسی مسلس اور ماہیہ کے فرق کو ذہن میں رکھتے ہوئے باقاعدہ اصول و ضوابط کے ساتھ ہائکو تخلیق کیے لیکن اسی درمیان ہائکو میں اوزان کے مسئلے نے جگہ لی الگرز نادم بلقی نے ہائکو کے لیے نئے نئے اوزان قائم کرنے کی کوشش کی ان کی اس کوشش میں انہوں نے ہائکو کے تیس اوزان مقرر کیے چند شورہ کے ہائکوز دیکھئے چند شورہ کے ہائکوز ملاحظہ فرمائیں مناظر عاشق ہرگانوی کا ہائکو یہ میری ہستی بے مایا ویرانہ ہے بکتی رہے گی نادم بلخی کا ہائکو دنگو کے پاؤں جب سے ہے بے زنجیر جلتا ہے گاؤں پرامت علی کرامت کا ہائکو من میں تیرا غم کبری روح اداس اور آنکھیں پرنم موسیقی موسیقی